دوستو بارش اللہ تعالیٰ کی خاص نمتوں میں سے ایک ہے لیکن کیا ہو کہ یہی بارش کسی روز خوف و حراست کی علامت بن جائے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں ہونے والی ساتھ سب سے خوفناک بارشوں کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر سیون گولف بال دوستو گولف بال ایک ایسی گیم ہے جس میں اس وائٹ بال کو ایک ہاکی کے مدد سے ہٹ لگا کر دور پہنکا جاتا ہے یہ گیم دنیا کے امیر ترین لوگ ہی کھیلتے ہیں لیکن ستمبر انیس سن انتر کو فلوریڈا کے علاقے میں آسمان سے گولف بال کی بارش ہوئی تھی گولف بال اتنی تیس سپیٹ سے گیرے تھے کہ نیچے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے تھے گولف بال کی اس بارش کو دیکھ کر وہاں کے بہت سے لوگ ڈر گئے تھے گولف بال پر دب تحقیق کی گئی تو بتایا گیا کہ جس علاقے میں یہ بارش ہوئی ہے اس میں بہت سی گولف بال کی ایکیڈمی موجود ہیں انہیں یہاں پر کوئی بڑا ٹورنیڈو آیا ہوگا جس نے ان سب بال کو اپنے ساتھ ہوا میں کھینچ لیا ہوگا جب یہ ٹورنیڈو ختم ہوگا تب یہ گولف بال آسمان سے زمین پر گری ہوگی لیکن سانسدانوں کی اس بات میں دور دور تک کوئی حقیقت موجود نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ایکیڈمی اتنے زیادہ گولف بال بیر نہیں رکھتی اور یہ گولف بال کی بارش کا مسئلہ آج تک حال نہ ہو سکا یہ ساج میں بہت ہی ویرڈ ہے نمبر سیکس لیگو ناس دوستو لیگو ناس چپکلی کی ایک نسل ہے جو گہرے جنگلوں میں رہتی ہے اور کیڑے مکوڑے کھاتی ہے لیکن امریکہ کے شہر فلوریڈا میں آسمان سے لیگو ناس فریز ہو کر گرے تو لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے لوگ یہ سوچ کر پریشان تھے کہ یہ چپکلیاں بر بن کر آسمان سے کیسے گر رہی ہیں یہ چپکلیاں لوگوں کے گھروں روڑوں اور جیلوں کے کناروں سے بھی نظر آئی تھیں سائنس دانوں کے مطابق یہ چپکلیاں زیادہ تھنڈ برداشت نہیں کر سکتی اور درختوں سے گر جاتی ہیں لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ مر جاتی ہیں لیکن یہ مرتی نہیں ہے ان چپکلیوں کی بلوڈ وین چل رہی ہوتی ہیں اور جیسے ہی ان کو دھوپ لگتی ہے تو یہ دوبارہ زندہ ہو کر درختوں پر چڑ جاتی ہیں یہ لطالہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نیچرل فینونما ہے نمبر 5 میٹرین دوستو ہم سب گوشت سے بنی ڈشز بہت شوق سے کھاتے ہیں اور نارملی ہمیں پتا ہے کہ گوشت مارکیٹ سے ملتا ہے لیکن کیا آپ نے گوشت کی بارش دیکھی ہے 3 مارچ 1876 کو آسمان سے گوشت کی بارش ہوئی تھی اس بارش سے گرنے والے گوشت کے ٹکڑے 3 انچ لمبے تھے اور یہ ٹکڑے ایسے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے بل ترتیب انہیں کارڈ کر آسمان سے زمین پر پھینکا گیا ہو جب اس گوشت پر تجربات کیے گئے تو پتا چلا کہ یہ گوشت کسی گھوڑے کا گوشت ہے جو کہ پرندوں نے اٹھایا ہوگا اور آسمان سے جا کر زمین پر پھینکا ہوگا لیکن سائزدانوں کی یہ بات دور دور تا غلط ہے اصل حقیقت کیا ہے اس بات کا اندازہ ابھی تاک کوئی نہیں لگا سکا گوشت کی یہ بارش قدرت کے ویڈ فینونما میں سے ایک ہے نمبر 4 بلوڈ رین دوستو بارش کا موسم ہم سب کے لیے بہت حسین ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بارش کا پانی خطرناک نہیں ہوتا لیکن کیا ہو اگر آسمان سے بارش کے پانی کی جگہ خون برسنا شروع ہو جائے ایسا ہی ہوا 25 جولائی 2001 ایکو بارت کے شہر کرلہ میں خوفناک خون کی بارش ہوئی تھی یہ خون کی بارش پہلے بھی سال 1896 میں بھی ریکارڈ کی گئی تھی خون کی بارش کو دیکھ کر بہت زیادہ لوگ ڈر گئے تھے لوگوں کے گرگلیاں اور اس خونی بارش سے بھر گئی تھی اس بارے میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ تیز دوفان نے پادوں سے لال مٹی اڑی ہوگی جو کہ بادلوں میں جا کر گل مل گئی ہوگی اسی وجہ سے یہ خونی بارش ہوئی ہے یہ خونی بارش اللہ تعالی کے نیچرل فنونما سے ایک ہے نمبر تھری فروگ رین دوستو فروگ کو آپ نے پانی میں تو دیکھا ہو گیا کیونکہ یہ پانی میں رہنے والا جاندار ہے لیکن کہ آپ نے فروگ کو آسمان سے گرتے دیکھا ہے دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پر آسمان سے فروگ گرتے ہیں اور ان کو فروگ رین بھی کہا جاتا ہے بائیولوجسٹ کے مطابق جب کسی پانی میں ٹرنڈک وارٹر سپورٹ آتا ہے تو وہاں پر موجود فروگ بھی اس وارٹر سپورٹ میں سے کو کر چلے جاتے ہیں کیونکہ اس وارٹر سپورٹ کا پریشر تر تر میل فی گھنٹا ہوتا ہے اور یہ فروگ اس سپورٹ کے ساتھ ہی آسمان میں چلے جاتے ہیں پھر جب ہوایں رکتی ہیں اور سپورٹ ختم ہوتا ہے تب یہ فروگ بارش کی طرح زمین پر گرتے ہیں سبحان اللہ ایسے موجہ صرف اللہ تعالی کی ذاتی دے سکتی ہے نمبر ٹو سپائیڈر رین دوستو بارش کا ملسم ہر کسی کو پسند ہوتا ہے لوگ اس رین انڈیا کو بہت انجوائے کرتے ہیں لیکن کیا ہو اگر آسمان سے بارش کی جگہ سپائیڈر گرنا شروع ہو جائیں یقیناً ایسا دیکھ کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستو آسٹریلیا کے علاقے ٹیبل لینڈز میں ایک روز دن کے دو بجے مکڑیوں کی بارش ہوئی تھی مکڑیوں کی بارش کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ ان مکڑیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کے گھر اور روڈ ان مکڑیوں کی وجہ سے بھر گئے تھے یہ واحد ایسا دن تھا جس روز آسٹریلیا کے لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے زندگی کا شاید آج آخری دن ہوگا دوستو آسمان سے مکڑیاں گرنا سچ میں بہت زیادہ عجیب ہے ایسا کرشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتی کر سکتی ہے نمبر وان فش رین دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں لیکن آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ دوہزار سولہ میں آسٹریلیا کے شہر لاجمانوں میں مچھلی کی بارش ہوئی تھی یہ مچھلی کی بارش صرف آسٹریلیا میں نہیں بلکہ دنیا کے اور بھی ملکوں میں ہوتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ آسمان سے مچھلی کا گرنا ٹورنیڈک وارٹر سپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جب یہ وارٹر سپورٹ سمندر سے پانی کھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جاتی ہیں اور جب بادل برستے ہیں تو مچھلی زمین پر گرتی ہیں آسٹریلیا میں یہ بارش سال میں تقریباً چار مرتبہ ہوتی ہے آسٹریلیا کے علاوہ یہ بارش یورو اور ہنڈا جیسے ملکوں میں بھی ہوتی ہے آپ نے اس بارش کے بارے میں اگر پہلے سنا ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ نے ماری آج کی اس ویڈیو میں دنیا میں ہونے والی ساتھ ساب سے خوفناک بارشوں کے بارے میں سنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنے ہی تھا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے